پاک چین کے تعلقات کے ستر سال ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے اور یہ اس کے باوجود تھا کہ چنے کی شناخت کمیونزم تھی جبکہ پاکستان وہ مرک تھا جس کے قیام کا پس منظر اس کی مسلم شناخت تھی جبکہ اس وقت دنیا نظریاتی اعتبار سے کیمونیزم اور انٹی کمیونیزم بنیادوں پر بلاکس میں تقسیم ہو رہی تھی دوسری جانب یہی وہ وقت تھا کہ خطے میں تعلقات کی مساوات میں انڈیا اور چین کے درمیان گہری دوستی کی بنیاد پڑ رہی تھی تاہم خطہ کے اور عالمی سطح پر بدلتے حالات میں یہ دونوں ملکوں کی آلہ قیادت کے درمیان مسلسل رابطوں اور بڑھتے ہوئے اعتماد کا نتیجہ تھا کہ دو طرف تعلقات محض رسمی بنیادوں تک محدود نہ رہے خطہ میں ہی نہیں دنیا بھر میں اور خود دونوں ملکوں میں بھی بار بار تبدیلیاں آتی رہیں لیکن دو مختلف نظام ہونے کے باوجود دونوں دوست ملکوں کے درمیان اعتماد اور باہمی احترام کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرہ ہوتا چلا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دو طرفہ گہرے مثالی تعلقات نے جہاں دونوں ملکوں کو فائدہ پہنچایا ہے وہ ان یہ پور بڑی خطہ کے لیے توازن اور استحکام کا باس بنا چین نے اس عرصہ میں اور بالخصوص گزشتہ چار دہائیوں میں غیر معمولی پراغرس کی ہے قوت خرید کی برابری پرچسنگ پاور پیٹی کے کی بنیاد پر چینی معیشت آج دنیا میں اول نمبر پر ہے سنت اور خدمات کے میدان میں اس وقت یہ دنیا کا مرکز ہے اور کچھ عرصہ میں اسے مالیاتی مرکز کا مقام بھی حاصل ہو جائے گا یوں چین کو بجا طور پر اس وقت دنیا کے گروت انجن کی حیثیت حاصل ہے اندرون ملک علاقہ ترقی میں مساوات کی کوششوہے کے ساتھ چین نے اپنے آٹھ سو ملین لوگوں کو غربت سے نکالنے میں بھی کامیابی حاصل کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کا چین محض تیز رفتار اور ہماگیر معاشی ترقی کی ہی علامت نہیں بلکہ اسے عالمی سیاست میں بھی اہم ترین مقام حاصل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد دوست ملک چین کی اس ترقی کو خوشی اور امید کی نگاہوں سے دیکھتی ہے دوسری جانب پاکستانیوں کو احساس ہے کہ مختلف اندرونی اور بیرونی اوامل کی بنا پر ان کی اپنی ترقی کی رفتار متاثر رہی ہے اس صورت حالما ہے اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان ماضی میں موجود مساوات، ایکویشن، چمیں کافی تبدیلی بھی آئی ہے لیکن باہم اعتماد اور ہم آہنگی کے جذبہ پر قائم ان دو طرف تلقات کا یہ نمائی پہلو ہے کہ چین نے عالمی اقتصادی اور سیاسی منظرنامہ کو مصبت طور پر تبدیل کرنے کے لیے رابطوں، کنیکٹیوٹی کے جس نظام اور اس کی بنیاد پر بی آر آئی کے جن میگا منصوبوں کا اعلان کیا ان میں پاکستان نہ صرف شریک ہے بلکہ سی پیک کی صورت میں جو ان میگا منصوبوں کا قلیدی حصہ ہے اسے خصوصی اہمیت حاصل ہے پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی رابطوں کی تاریخ تو ہزاروں سال پرانی ہے لیکن حالیہ تاریخ میں بھی سی پیک کوئی پہلا قدم نہیں ہے اس سے قبل ایک ہزار نو سو چھٹ میں پی آئی اے کی پرواز کی صورت میں فضائی کاریڈور ایک ہزار نو سو اٹھٹر میں قراقرم ہائیوے کی صورت میں زمینی کاریڈور اور پھر دو ہزار کے اشرے کے آغاز میں گوادر پورٹ کی تعمیر کی صورت میں ساحلی رابطوں کی بنیادیں ڈلی ہیں بجا طور پر یہ وہ ابدامات ہیں جنہوں نے آج کے میگا منصوبوں کے لیے بنیاد فراہم کی ہے سی پیک پر اتفاق تو دو ہزار تیرہ میں ہوا لیکن اس کا باقاعدہ آغاز دو ہزار پندرہ میں ہوا تھا پانچ سال کے دوران ابھی پہلا مرحلہ ہی مکمل ہوا ہے لیکن اس کے بہت سے مفید اثرات محسوس ہو رہے ہیں پیسٹھ بلین ڈالرز کے منصوبوں میں سے پچیس بلین پاکستانی انفراسٹرکچر اور معیشت کا حصہ بن چکے ہیں توانائی کے پر وچکٹس کی تکمیل کے ساتھ لو ڈال شیڈ نگ کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا ہے شہراہوں کی تعمیر نے آمد و رفت کی نئی سہولتیں فراہم کی ہے گوادر پورٹ پر آپریشن شروع ہو چکا ہے جبکہ کم از کم تین خصوصی اقتصادی زونز کی بنیادیں بھی ڈل چکی ہیں عداد و شمار کے مطابق اس عرصہ میں ستر سے اسی ہزار مواقع روزگار کے فراہم ہوئے ہیں جبکہ فطری طور پر دونوں ملکوں کے درمیان عوامی رابطوں میں بھی اضافہ ہوا ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان کسی قدر توجہ طلب انوان تھا پاک چین تعلقات کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ زندگی کے کم اوبیش تمام دائروں سے متعلق ہے اقتصادی دائرہ تو فطری طور پر سی پیک کی وجہ سے اس وقت بہت نمائی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیاسی دارہ ہوئے دفاع اور سلام کی امور دونوں ملکوں کے درمیان گہری ہم آہنگی رہی ہے ماضی میں عالمی فورمز پر چین کو اس کا جائز مقام دلانے کی کوشش ہوں یا بین الالف قوامی سطح پر ایک دوسرے کے موقف کی تائیب دونوں مک اہم مسائل پر ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتے رہے ہیں اسی طرح ٹکنالوجی اور تعلیم و ثقافت کے میدان میں بھی تعاون میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی موضوع پر کبھی بھی کوئی اختلاف نہ ہو در حقیقت یہ تو الف نسنی زندگی میں موجود تنوات ہی کا ایک تقاضہ اور فطری نتیجہ ہے کہ انسانوں کی سوچ ان کے پس منظر ترجیحات اور مفادات کی بنا پر مختلف ہو سکتی لیکن چین پاکستان تعلق میں موجود باہم اعتماد اور باہم احترام ایسے معاملات کو بگاڑ کی جانب لے جانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے سات دہائیوں کے تعلقات اب چوتھی نسل کو منتقل ہو رہے ہیں اس میں کوشک نہیں کہ ان تعلقات میں ہم آہنگی اور ان کی کامیابی میں باہم اعتماد و احترام پر مبنی تعاون اور ہم آہنگی کے جذبہ نے اہم کردار ادا کیا پاک چین تعلقات کے یہ وہ اصول ہیں جنہیں دنیا بھر میں باہم تعلقات کے لیے پیش نظر رکھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا حقیقی معنوں میں امن و سلامتی اور ترقی کی جانب تیزی سے سفر نہ کر سکے موسیقی موسیقی